ایک زمانے میں برف سے ڈھکے پہاڑوں کے درمیان واقعے ایک دور دراز سلطنت میں ایلسا اور انا نامی دو بہنیں رہتی تھی ایلسا کے پاس برف اور برف کو کنٹرول کرنے کی جادوی طاقتیں تھی جبکہ انا گرم جوشی اور مہربانی سے بھری ہوئی تھی ان کی بادشاہی رینڈیل اپنی خوبصورت سردیوں کے لیے مشہور تھی لیکن ایک دن ایک عجیب لانت زمین پر پڑی جس نے اس کے راستے میں موجود ہر چیز کو منجمت کر دیا ایسا لگتا تھا کہ ایلسا کا جادو ہی آرینڈیل کو عبدی سردیوں سے بچانے کی واحد امید گوہران کا ذمہ دار محسوس کرتے ہوئے ایلسا نے اس لانت کا ذریعہ تلاش کرنے کے لیے سفر شروع کیا آنا اپنی بہن کی مدد کرنے کے لیے پرازم سامنے آنے والے خطرات کے باوجود بہادری سے اس کے ساتھ شامل ہوئی ان کی جستجوں نے انہیں جادو گھرے جنگلات اور برفیلے میدانوں میں لے جایا جہاں انہیں صوفیانہ مخلوق کا سامنا کرنا پڑا اور انہیں خطرناک چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا راستے میں انہوں نے بہن کی محبت اور دوستی کی حقیقی طاقت کو دریافت کیا جیسے ہی انہوں نے اسرار کی گہرائی میں جانا ایلسا اور انا نے انکشاف کیا کہ یہ لانت ایک قدیم جادو گھر نے ڈالی تھی جس کے ساتھ ماضی میں ظلم ہوا تھا ہمدردی اور سمجھ بوجھ کے ساتھ مہون جادو گھر کے زخمی دل کو ٹھیک کرنے کی کوشش مہربانی اور معافی کے کاموں کے ذریعے ایلسا اور انا نے لانت سے متاثر ہونے والوں کے منجمت دلوں کو پکلا دیا لینڈیل میں ہم اہنگی بحال کی اور ان کی بادشاہی میں محبت اور جادو کی گرم جوشی کو واپس لیا آخر میں ایلسا نے اپنی طاقتوں کو محبت اور ذمہ داری کے ساتھ قبول کرنا سیکھ لیا جبکہ اینا نے اپنی اندرونی طاقت اور حمد کو دریافت کیا ایج ساتھ انہوں نے ثابت کیا کہ بھائی چارے جیسے مضبوط بنگھن کے ساتھ کچھ بھی ممکن ہے یہاں تک کہ منجمت دلوں کی سردی پر قابو پانا کہانی بچوں کو محبت، حمد، معافی اور چیلنجوں کا سامنا کرنے میں اتحاد کی طاقت کی اقدار سکھاتی ہے